وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے تحریک لبیگ پر پابندی لگانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ تحریک لبیگ پابندی کا فیصلہ انصدادی دہشتگردی ایکٹ کے تحت کیا گیا پنجاب حکومت نے تنظیم پر پابندی لگانے کی سفارش کی پابندی سے مطالق سمری کابینہ کو بیج رہے ہیں شیخ رشید احمد نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ختم نبوت کے قانون میں کوئی ترمیم نہیں کی مظاہرین نے ایمبولینسز روکے اور راستے بند کیے مظاہروں میں دو پولیس اہلکار شہید جبکہ تین سو چالیس زخمی ہوئے وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ مظاہرین ہر صورت میں فیضاباد اور اسلامباد آنا چاہتے تھے ہم کررداد اسمبلی میں اتفاق رائے سے پیش کرنا چاہتے تھے لیکن مظاہرین نے پولیس اہلکاروں کو اخوا کر کے مطالبات منوانے کی کوشش کی جو معاہدہ کیا تھا اس پر آج بھی قائم ہے وہ ایسا مسوعدہ چاہتے تھے جس میں سارے لوگ یہاں سے فارغ ہو جائیں نواز شریف این نیوز اسلامباد